محاسنگ کی بڑی جیت ہوئی ہے اس وقت کی بڑی خبر پردیش میں اب بھرتی پر ایک شاو میں گڑھ بڑی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی راج سرکار کی عورت سے اس سمبت میں سخت خانون لانے کی تیاری ہے راج سرکار نے نئے خانونی پرافدان لانے کی گھوشنا کر دی ہے محاسنگ کی عورت سے لمبے سمیں سے اس سمبت میں مانگ کی جاری تھی پچھلے تنوں محاسنگ دیکھ شاوپین یادوب نے مکہ منتری سے ملاقات کی تھی ملاقات کے دوران گڑھ بڑی کرنے والوں کے خراب سخت خانون لانے کی مانگ اٹھائی گئی تھی اور اب جو ہے بیرزگاروں کی جیت ہوتی نظر آئی جس طرح سے بیتے کس سمیں میں لگتار پرکشاو میں دھاندلیوں کے خبر سامنے آئی اب جو ہے اس کو لے کر سرکار سخت خانون بنانے پر آزی ہو گئی ہے محاسنگ کی بڑی جیت پردیش میں آپ بھرتی پرکشاو میں گڑھ بڑی کرنے والوں کے خلاف سخت خانون لانے لائے جائے گا راج سرکار نے نئے خانونی پراؤدھان کی گوشنا کر دی ہے لالیت ہمارے سہی ہوگی جادہ جانکاری کے ساتھ جوڑ رہے ہیں لالیت مانا جائے کہ محاسنگ کی بڑی جیت ہی کیونکہ یہ سخت خانون کی مانگ ہے یہ سمیں کی مانگ بھی ہے اور یہ مانگ اپین یادوبی لمبے سمیں سے کر رہے تھے اور جس طرح سے یہ آر پار کی لڑائی اس بار تھی مانا جائے کہ سرکار کو ویوشتہ پوروک ماننا پڑا ہے اور یہ بڑی جیت بیروزگاروں کی ان میں کہیں نہ کہیں نکل کے معاملوں نے پردیش کا نام دیش میں خراب کیا ہے راجستان بیروزگار ایکی کرت محاسنگ کی اور سے لمبے سمیں سے یہ مانگ اٹھائی جا رہی تھی کہ گڑھ بڑی کرنے والے نکل کرنے والے نکل کروانے والے اس کے ساتھ ہی گڑھ بڑیوں میں شامل پردیک اوش وقتی کے اوپر سخت سے سخت قانون لائے جائے جو ایسے معاملوں میں لپت ہوتے ہیں پچھلے اپتے ہم نے دیکھا تھا کہ جب مہا سنگ کی ادھیکش اپین یادوب نے مکہ مندرے شوگہلوں سے سی ایم او میں ملاقات کی تھی سی ایم او ملاقات کے دوران بھی اس مانگ کو پورجور طریقے سے اٹھائے تھا کہ جو بھرتیوں میں گڑھ بڑی کرنے والوں کے اخلاف سخت قانون لائے جائے گا تو کہیں نہ کہیں یہ جو بھرشتہ چار کی جڑے ہیں یہ ختم ہوں گی اور پرکشائیں پاردرشی طریقے سے ہوں گی جس پہ تین دن سے اوپین یادوب آمران انچن پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو اکی سوٹری مانگے ہیں ان میں یہ ایک بہتپون مانگ ہے جس کو لے کر بھی وینچن کر رہے تھے آج مکہ مندرین اشو گہلوت کی اور سے یہ بڑی کوشنا کر دی گئی ہے کہ بھرتی پارکشائوں میں گڑھ بڑی کرنے والے ان تمام لوگوں کے خلاف سرکار کی اور سے سخت قانون لائے جائے گا جو پارکشا کو کسی بھی پرکار سے دوشت کرتے ہیں پھر وہ چاہے نقل کرنے والے ہوں نقل کروانے والے ہوں یا پیپر کو آؤٹ کرنے والے ہوں حالانکہ اگر ریٹ پارکشا کی بات کی جائے تو ریٹ پارکشا میں پہلے ہی سکشاہ ویباہ کے اور سے جو دو پرستاؤ بھیجے گئے تھے ان پر مکھے مندرین اشو گہلوت نے منجوری دی دی اور اسی کا ہم نے نتیزہ دیکھا تھا کہ پارکشا کے بعد جو بھی گڑھ بڑیاں ہوئی تھی ان میں سنلس سبھی لوگوں کو نیلمبت کر کے اب ان کے خلاف سخت کاروائی کی جاری ہے لیکن یادی یہ کانون لائی جاتا ہے اب انہوں تب سے بڑی بات ہے کہ یادی کانون بنا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کسی بھی پرستاؤ جررت نہیں ہوگی جو بھی بیاکتی کڑھ بڑیوں میں لفت بائے جائے گا اس کے خلاف سخت ترنت کاروائی ہوگی تو مانا یہ جا سکتا ہے کہ پچھلے دنوں سے جو بھی بھرتیاں ہوئی تھی جس میں راجستان کا نام خراب ہوا ہے ایسے میں آنے والی بھرتیوں کے لیے ایک بڑی بات ہوگی کہ کس پرکار سے جو بھرتیاں ہیں وہ پاردرشی طریقے سے ہوں کیونکہ اس کے بعد ایک در ہوگا مہا سنگ کی ادیکش ہیں اپین یادو ان سے بھی تھوڑ دیر پہلے ہماری جب بات ہوئی تھی حلال و آئیٹیو میں بھرتی ہیں تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بیروزگاروں کی یہ بڑی جیت ہے یہ مہا سنگ کی نہیں پورے پردیش کے ان لاکھوں بیروزگاروں کی جیت ہے جو کڑی محنت کر کے کسی پریشہ کی تیاری کرتے ہیں لیکن برشتہ چاری اور نکلچیوں کے چلپے بنوکری نہیں لگ سکتے ہیں تو ایسے میں جیتی سرکار یہ کانون لائے کہیں کہ یہ راجستان کے ساخ پر بھی یہ سوال کھڑے ہونے لگے تھے کیونکہ جس طرح سے ایک کے بعد ایک پرکشہ میں اس طرح کی دھاندلیاں سامنے آئے تھے لیکن لڑی سوال یہ ہے کہ اس مانگ کو سرکار نے مان لیا ہے تو اب کیا مانا جائے جس طرح سے بیروزگار ڈٹے ہوئے ہیں باقی جو دوسری مانگے ہیں اس پر بھی جلد ہی سرکار اپنا روخ اس پشت کر سکتی ہے بات کریں 21 سوطری مانگوں کی تو جو چار پرمک مانگے ہیں یعنی کی ایک تو جو نکل کردوانے والے ہیں ان کے اقلاف سخت کاروائی ہے دوسری جو مانگ ہے ریت اور ایس آئی کی سی بی آئی سے جانچ ہو اس کے ساتھ ہی جو انیا مانگے تھی اگر ان مانگوں کو دیکھا جائے تو 23 فروری اور 3 اپریل کو جب منتریوں کے ساتھ ایک لکھت سمجھوتا ہوا تھا بھرتیوں کو لے کر ان مانگوں کو پورا کیا جائے تو جو تین پرمک مانگے تھی تین پرمک مانگوں میں سے ایک مانگ پر سہمتی بن گئی ہے دو پرمک مانگے ہیں ان کو لے کر ابھی بھی انشن جاری ہے سمباؤنے ایجتائی جاری ہے کہ آنے والے ایک دو دن میں ان کے انہیں مانگوں پر سہمتی بن جائے گی اور جو کتی روچ چلا رہا ہے بے روچگاروں اور سرکار کے دیچ میں یہ کہیں کہیں دور ہوتا ہوا نظر آئے چلے بہت بہت شکریہ لالیت تمام جان کہہ رہے کے لیے خود رجمیر کے بیعور میں جی سوی مالک